اسلامباد ہائی کورٹ میں فردوس آشکوان توہینِ عدالت کیس کی سمات ہوئی فردوس آشکوان نے تین صفات پر مشتمل معافی نامہ عدالت میں جمع کرایا معافی نامے میں کہا گیا کہ عدالت اور ججز سے متعلق اپنے ریمارکس غیر مشروط واپس لیتی ہوں غیر مشروط معافی مانگ کر خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتی ہوں فردوس آشکوان نے توہینِ عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لینے کی استداخ کرتے ہوئے کہا پریس کانفرنس کے دوران مجھ سے ٹارگیٹڈ سوال کیا گیا سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا ہفتے کے روز عدالت کا دیگر سائلین کو بھی فائدہ ہوگا دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر غلام سرور خان کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر سمات ہوئی وفاقی وزیر غلام سرور کے خلاف درخواست گزار کے وکیل جہانگیر جدون نے موقف اپنایا کہ ایک طرف حکومت ڈیل سے انکاری ہے اور دوسری جانب وفاقی وزیر ڈیل کا کہہ رہے ہیں عدالت نے غلام سرور خان کی کیس میں پروگرام کا ٹرانسکرپ منگوا کر عدالتی ریکارڈ پر لانے کے لیے محلت دیتے ہوئے وفاقی وزیر کو نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی مزید سمات چودہ نومبر تک ملتوی کر دی